ہیلو دوستو بیہار سماچار میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بیہار کے تمام بڑی خبریں جو آپ کے لئے جروری ہے اسے دیکھیں گے تو فٹہ فٹ سے آپ سبی اس ویڈیو کو ایک پیارا لائی جرور کر دیں اور آپ بیہار کے کس جلے میں رہتے ہیں ساتھ ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں ساتھ آپ کے من میں اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور پوچھیں چلے پہلی خبر میں دیکھیں بیہار میں آسمانے آفت کا کہار کوسی سیمانچل میں باجرباد سے سولو کی موت ایک درجن لوگ جھلسے جہاں کوسی سیمانچل اور پوروی بیہار میں سوموار دو پہر میں ٹھنکہ کی چپیڑ میں آنے سے ڈیڑھ درجن کے قریب لوگوں کی جانے چلی گئی وہیں بچے سمیت ایک درجن لوگ جھلس گئے میرتوکوں میں تین مہلائے اور دو بچے بھی سامل ہے اراریا میں چار سپل میں تین پورنیا میں تین سہرسا میں دو جموئی میں دو اور باکہ میں دو ایوکو کی موت ہوئی ہے اگلی بڑی خبر میں دیکھیں بیہار میں اگلے ایک سبتہ تک ہوگی اچھی باریس 26 جلوں میں ٹھنگا کو لے کر الارٹ جہاں بیہار کا موسم بیتے کئی دنوں سے سوہانہ بانا ہوا ہے راج کے ادھکانسی حصے سے لگاتار باریس ہو رہی ہے موسم میں اس پریورتن کی وجہ سے راج کے کسانوں کو بہت ہی لاب ہو رہا ہے لیکن وہی دوسری طرح موسم میں بدلاؤں ہونے سے ورسا کی ساتھ ساتھ بجرباد بھی ہو رہا ہے اس سے کئی لوگوں نے اپنی جان بھی گوا دی ہے موسم میبھا کے پرانمان کے انصار راج میں ابھی اگلے ایک سبتہ تک مانسون سکرے رہے گا اور ساتھ اچھی باریس ہونے کی سمحاونا ہے کچھ جلوں میں بجرباد کے ساتھ تیج باریس ہوگی تو وہیں کچھ جلوں میں مجدہ مور عوصد باریس ہونے کی سمحاونا جتائی گئی ہے موسم میبھا کے انصار اتر پردیس میں بنے ایک چکر وارت اور بنگال کے کھاڑی سے نمی آنے کی وجہ سے موسم میں یہ بدلاؤں دیکھنے کو ملا ہے موسم میبھا نے یہ لوگ لڑ جاری کرتی ہوئے راج کے چھبیش جلوں میں باریس کے ساتھ بجرباد ہونے کی سمحاونا جتائی ہے موسم میبھا نے اپنے پورا نوار میں سب ہی ناغریکوں کو ٹھنکے سے بجنے کے سلا دی ہے موسم میبھا نے خاص کر کسانوں کے لئے چیتاؤں نہیں جاری کیا کہ کھیتوں میں جانے سے پل ایک بار موسم پر ضرور دھیان دے بیہار میں ہو رہے اچھی باریس سے کسانوں کو کافی لاب ہو رہا ہے ستمبر مہینے میں ہو رہے لگتار باریس کی قارن جون جولائے میں کم باریس ہونے سے فصلوں کو جو نقصان ہوا تو اس کی کچھ بھرپائی ہو پا رہی ہے باڑی کبر میں دیکھے بھاگلپور میں گنگا کا روڈ روپ کٹاؤں میں کئی گھر سمائے خود اپنا اسیانہ توڑنے کو مجبور ہوئے لوگ بیہار کے چبی جلوں میں باریس اور بیجلی کا الٹ جی بھاگلپور میں گنگا سے سٹے علاقوں میں کٹاؤں کافی تیج ہو گیا ہے کئی گھر گنگا میں سما چکے ہیں گنگا کا روڈ روپ دیکھ لوگ دست میں کئی لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور کئی کھلے آسمان کے نیچے رہنے کو مجبور ہے جبکہ تیج کڑاؤں کے کاران کئی لوگ اپنے ہی ہاتھوں اپنا گھر مکان توڑ رہے ہیں تاکہ ایٹ دروازے کھڑکی بجا جا سکے وہیں ادھر موسم بیبھاگ نے راج کے چھ بی جلوں میں باریس اور آکاسی بیجلی کو لے کر الٹ جارے کیا ہے این جلوں میں اچھی باریس اور نکی سمہانہ جتائی جارے یا وہیں باقی آنے جلوں میں بھی موسم سوانہ رہنے کی امید ہے اس دوران ادھکتم تابمان تیس سے کتیش ڈگری سیلسس اور نیونتم تابمان بجے سے چھ بیش ڈگری سیلسس رہنے کا نمانہ لگایا جا رہا ہے موسم میبھاگ کے معنی تو ستمبر کے معنی میں مانسون بیہار پر مہربان ہے اور یہاں سلسلہ بھی جاری رہنے کی امید ہے بچھلے کئی دنوں سے پردیس میں اچھی باریس ہو رہی ہے اسے لوگوں کو گرمی سے رہت بھی ملی ہے باڑی خبر میں دیکھیں بیہار میں رجشٹری کرانا ہوا اب آسان سرکار نے مدوبانی چھوڑ سبھی جلوں میں شروع کی نئی سیوہ جہاں راج بھر کے نبندن کاریالوں میں سموار سے رجشٹری سٹل سیوہ کی شروعات کر دی گئی ہے اس سیوہ کے شروع ہو جانے سے دستاویج کے نبندن کرانے والوں کو راج سرکار اپنی بسوں میں بٹا کر نبندن کاریالے تک لے جائے گی یعنی نبندن کرانے والے پاکچکار اب رجشٹری کاریالے تک بات سے مبت سفر کر سکیں گے اس سے رجشٹری کرانے والے لوگوں کو کافی سہولیت ملے گی مادنی سید اتباد ایوام نبندن بیبھاگ کا عیوگ تبی کارتک دھنجی نے سموار کو بتائی کہ مدوبانی کو چھوڑ کر سبھی جگہ اس کی سروعات ہو گئی ہے مدوبانی میں کچھ تقنیقی سمیشہ تھی جسے دور کر جلدی وہاں بھی سٹل سوا کی سروعات کر دی جائے گی اس کے ساتھ سٹل سوا کی نیامیت مونیٹرنگ بھی کی جائے گی لگ بگ دو سو بسوں کو سٹل سوا میں لگایا گیا ہے رجشٹری سٹل سوا کی سب سے پہلے سروعات پٹنا اور موجہ پرپور جلے میں ہوئی تھی ساتھ ستمر کو پٹنا جلے کے بار و بکرم نبندن کاریالے اور موجہ پرپور کی پاس وہ کٹرہ میں سٹل بس کی سوا کی سروعات کی گئی تھی باری خبر میں دیکھیں آئی آر سٹی سی گھوٹالے پر گھرے تیجسوی یادو نے کہا میں ڈارتا نہیں کوڈ میں دوں گا جواب جہاں بیہار کے اوپو میکی منترے تیجسوی یادو کے آئی آر سٹی سی گھوٹالے میں ان کی جامانات کو رد کرنے کے لیے کینڈری انویشن بیورو یعنی سی بی آئی نے دلی کی بیسے سدالت میں گوہار لگائی ہے جس کے بعد انہیں نوٹیس بھی جارے کیا گیا ہے اس معاملے کو لے کر سوموار کو تیجسوی یادو نے اپنی پرتکریا دی انہیں نے کہا کہ سی بی آئی کی جاج میں میں نے پورا سیوگ کیا ہے وہ ڈرنے والے نہیں ہیں کوڈ میں اس کا جواب دیا جائے گا اوپو میکی منترے تیجسوی یادو نے کہا کہ کینڈر سرکار ان سے ڈر گئی ہے انہیں ڈر ہے کہ جو بیہار میں ہوا وہ کینڈر میں بھی ہوگا اس کے ساتھ ہی تیجسوی یادو نے کہا کہ انہوں نے سی بی آئی کی جاج میں پورا سیوگ کیا ہے جہاں کئی بھی جورت پڑی ہے وہ سی بی آئی کے سامنے موجود رہے ہیں آگے دیکھیں آئی آر سی ٹی سی گھوٹالے میں سی بی آئی کی بیل کینسل یاچکہ پر بولے تیجسوی دوہجار چوبیس سے ڈر رہی ہے بی جی پی جہاں بیہار کے اوپو میکی منترے تیجسوی پرساد یادو نے سوموار کو آئی آر سی ٹی سی سے جڑے ماملے میں سی بی آئی دوارہ جامانہ ترد کرنے کی یاچکہ کو لے کر پرتکریہ دے کہا کہ بھاجبہ کو دوہجار چوبیس کے لوگ سبا چوناؤں کا ڈر ستا رہا ہے تیجسوی یادو نے کہا کہ دراصل پورا کھیل دوہجار چوبیس کے لوگ سبا چوناؤں سے جڑا ہوا ہے بھاجبہ کو ڈر ستا رہا ہے کہ دوہجار چوبیس میں وہی ہو جائے گا جو ابھی بیہار میں ہوا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیہار میں لاکھوں نوکریہ نکلنے والی ہے واؤ کو روزگار ملنے والا ہے سرکار نے نیتی تائی کر لی ہے اسے لے کر بھی بھاجبہ دست میں ہے اور کسی طرح روزگار جیسے مودے کو بھاجبہ کنارے کروانا چاہتی ہے بھاجبہ کے نیتہ اسی لئے اناپ سنا بیان دے رہے ہیں ساتھ ہی تجسوی آدم نے کینڈرے گرہ مانتری آمیت ساکے بیہار دورے کو لے کر کہا کہ چناؤ تو آتے رہیں گے لیکن بیہار کو بیسیس راج کا درجہ کب دیں گے یہ تو بتائیے باڑی خبر میں دیکھے چراغ پاسوان کو نتیز سرکار پر آروپ بیہار میں سساسن نہیں ڈبل جنگل راج کا ماحول جہاں لوجبہ کے راشتیا دیکچ چراغ پاسوان نے سوموار کو راجدانی پاتنا کے رویندر بھوان میں ملن سمارو کائرکرم کو سمودت کیا اور آروپ لگائے کہ بیہار میں سساسن نہیں بلکہ ڈبل جنگل راج کا ماحول ہے جب سے سرکار بدلی ہے اپراد اور جدہ بڑھ گیا ہے ایسی گھٹنا ہے بیہار میں ہو رہی ہے جسے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا باڑی خبر میں دیکھے جنتہ دربار میں نتیز کا فرمان پانچائتوں میں ہو رہی فروڑ کی ہوگی جاج جہاں بیہار کے ملکہ منتری نتیز کمار انہی دنوں ایکسن میں جنتہ دربار لگا کر لوگوں کی سکایتوں اور فریادی سننے کا سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے سوموار کو جنتہ دربار میں جدہ تر سکایتیں پانچائتوں سے جڑی رہے لوگوں نے بینا کام کرائے پیسے نکالنے کے معاملوں کی سکایت کی ملکہ منتری نتیز کمار نے راج کے ملکہ سچیو اور پانچائتی راج بیباگ کو طلب کر اس طریقے کی فروڈ اور پیسے کی گون کی جاج کا عدیس دیا ہے گاؤ میں ابھی تک پاکی ساک اور نالے کا نرمان نہیں ہونے کی سکایت میں ملکہ منتری تک پہنچی ہے اس پر ایکسن لیتے ہوئے ملکہ منتری نتیز کمار نے سماندید بیباگ کو جل کائر پورا کرنے کا نردیس دیا ہے انہوں نے کہا کہ لوگوں کی مول جرود کو پورا کرنے کا بیباگ پورا دھیان نہ رکھے فریادیوں نے نتیز سے پانچائت بھون کا نرمان گھٹیا سمیگری سے کیے جانے کی سکایت بھی کی ہے ملکہ منتری نے اپنے پردھان سچیب کو اس پورے معاملے کے بابت جاج کرنے اور دوسیوں پر کاروائی کرنے کا نردیس دیا ہے سوموار کو ملکہ منتری نتیز کمار جنتہ دربار میں لوگوں کی سکایتیں سن رہے تھے جنتہ دربار میں ہر بار الگ الگ مدو پر ملکہ منتری ایکسن میں نجار آتے ہیں کئی بار ملکہ منتری ملکہ سچیب کو طلب کرتے تو کئی بار سماندید بھی بھاگوں کو پون لگا کر نردیس دیتے ہیں باڑی خبر میں دیکھئے امیت سا کو مہاگڑ بندن دے گا قرارہ جباؤ دسہرہ کے بعد سیمانچل میں ہوگی مہاگڑ بندن کی سدبھاؤنہ ریلی جی ریو بیس سے کس کو کرے گا بیٹھک جیہ 23 اور 24 ستمبر کو بیجے پی کی طرف سے سیمانچل میں جن سبا کا ایوجن کیا جا رہا ہے اس سے بڑا روپ دینے کے لئے گرہ منتری آمیت سا رہے ہیں بیجے بی کے تمام بڑے نیتہ اس ریلی کو سفل برانے میں جھٹے ہوئے ہیں آمیت سا کی اتنی بڑے ریلی کو دیکھتے ہوئے اب مہاگڑ بندن نے بھی اپنی کمر کس لیا ہے مہاگڑ بندن ملکر سیمانچل میں سدبھاؤنہ ریلی آجت کرے گا اس کو لے کر لالان سنگ نے اپنی کمر تیجسیو یادو کو پرستاو دیا گیا ہے اس پرستاو کو تیجسیو یادو نے سیوکار کیا ہے اور آمیت سا کی ریلی کے تورن باد مہاگڑ بندن کی سدبھاؤنہ ریلی سیمانچل کے پورنیا کسنگنج کٹیہار میں کی جائے گی لالان سنگ نے اس باد کی گھوشنا لکھی سرائی کے ایک سبھا مکی انہوں نے بتائے کہ سدبھاؤنہ ریلی کا پرستاو تیجسیو یادو کو دیا گیا ہے اسے سیوکار کر لیا گیا ہے اور آنے والے 23 تاریخ کے بعد انہیں جگہوں پر سدبھاؤنہ ریلی آجت کی جائے گی لالان سنگ نے کہا کی جس طرح سے بجی پی دھارمی کنواد فیلا کر بیہار میں ماحول خراب کرنا چاہتی ہے اسی کو دیکھتے ہوئے مکھی منترے نتیس کمار نے بجی پی کا ساتھ چھوڑا ہے کیونکہ بجی پی مہنگائی بی روزگاری جیسے مددوں پر بات نہ کر دیش کا ماحول خراب کرنے جیسے مددوں پر فوکس کر رہی تھی باڑی کبر میں دیکھیں بھاگلپور میں دیکھے گا آیودہ کے رام مندر کا نجارہ دو سال بعد دھوم دام سے سہر منائے گا درگا پوجہ ستر جگہوں پر ہوگی مورتی کی سطافنہ جی اب بھاگلپور میں اس درگا پوجہ آیودہ کے رام مندر آیودہ کے رام مندر کے ترج پر پنڈال بنائے جا رہے ہیں جو کی ہر بار کی سہر کا سب سے بڑا پنڈال بن رہا ہے بھاگلپور کے لوگ جب مارواری پاڑسلہ میں ماں درگا کے درسن کرنے جائیں گے تو نے وہاں رام مندر کے جلگ دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ سہر میں کول ستر سادیک جگہوں پر ماں درگا کی پرتیمہ استعپید کی جائے گی جس میں پچیس جگہوں پر بھائی بے پنڈال بنائے جا رہے ہیں ان سبھی پچیس جگہوں کے پنڈال کو الگ الگ جگہوں پر سوروب دیا جا رہے ہیں جو دیکھنے میں واقعی من محک ہونے والا ہے آپ کی جانکارے کے لئے بتا دے کہ اس سالن نوراتری کے سروعات 26 ستمبر سے ہو رہی ہے اسی دن کلس کے ساپنا کی جائے گی کلس ساپنا سبح مورد صبح 6 بج کر 20 منٹ سے 10 بج کر 19 بجے تک ہے وارشت پوجاری بتاتے ہیں کہ اس بار ماں جگدنبہ کا آگمان ہاتھی پر ہونے والا یہ سنیوگ کئی سال باد بنے ہیں ہاتھی پر ماتا کا آگمان ہونے کا مطلب ہے کہ اچھی باریس ہونا جس سے کسانوں کو کھیتے میں کافی لام ملے گی وہ اس بار نوراتری کا سماپن 5 اکٹوبر کو ویجے دسمی کے ساتھ ہوگی بڑی کبر میں دیکھیں بیہار بیدالے پریچہ سمیتی میٹریک انٹر کی پریچھا کی بدلی بیبستہ اب یونک آئیڈی سے ہوگی پریچھاتریوں کی پہچان جہاں بیہار بیدالے پریچہ سمیتی نے میٹریک اور انٹر پریچھا کی پریچھاتریوں کے لیے یونک آئیڈی تیار کی ہے اگلے ورس 2023 سے بیہار بورد دوارہ پریچھاتریوں کو اس کا آونٹن کیا جائے گا پریچھا کے دوران امیدواروں کو پنجی کرن کے ساتھ ویسیس آئیڈی کا اوپیو کرنا ہوگا اسے چھاتروں کو آسانی سے پہچانا جا سکے گا ملے جانکاری کے انوصار بیہار بورد دوارہ میٹریک ککچھا اور انٹر ککچھا کی پریچھا میں گڑ بڑی روکنے کے لیے اوچیت قدم اٹھائے گئے ہیں اسی دسہ میں پریچھا سمیتی نے یونک آئیڈی کارڈ جاری کرنے کا نینے لیا ہے آگلے ورس بیہار بورڈ وارسک پریچھا 2023 میں لگ بگ 30 لاکھ امیدوار میٹریک اور انٹر کے پریچھا میں سامیل ہوں گے میٹریک ککچھا اور انٹر کچھا وارسک 2023 کے سوی پریچھا تری اپنے یونک آئیڈی سے پریچھا سماندی جانکار ریپ رابط کر سکیں گے اس کے لیے بیہار بورڈ نے انٹر اور میٹریک کے قریب 30 لاکھ چھا تری بیہار سٹیس نے بیہار کے لوگوں کے لیے لانچ کیا خاص ویدیش ٹور پلان کم خرچے میں گھوم سکیں گے سنگاپور مالیسیا اور تھائیلینڈ جہاں آئی آر سٹیس نے بیہار کے لوگوں کے لیے خاص ٹوریجم پلان لانچ کیا ہے اس پیکیج میں بیہار کی لوگ بہت کم پیسے میں بیدیش کی ہواییات رکھ کر سکیں گے وہ بینا کسی جھنجٹ کے اگر آپ گھومنے پیڑنے کے سوکین ہے تو یہ کبر آپ کے کام کی ہے دراصل آئی آر سٹیس نے یہ پلان کی بیہار کی لوگ کو دیان میں رکھ کر بنایا ہے آئی آر سٹیس کی پلان کے تحت سنگاپور اور مالیسیا جیسے دیشوں میں گھومنے کے لئے اکٹوبر مہینے میں بیہار کے راجانی آگلے مہینے تیرہ تارک سے شروع ہوگی تھائی لینڈ کے یاترہ کے لئے آئی آر سٹیس نومبر میں ہوا یاترہ شروع کروائے گا پیکیج کے تحت یا آٹ دن اور سات رات وں نومبر کے یاترہ چھے دن اور پانچ راتوں کے لئے ہوگی اس یاترہ کی عوض میں یاتری کو 48,351 روپے بھوکتان کرنے ہوں گے اس راسی میں آپ رہنے کے لئے ہوتل گھومنے کے لئے بس اور بھوجن سبھی کچھ بیوستہ کی جائے گی باری خبر میں دیکھے U.P. میں نیتیس کے انٹری کے پالے ویرود شروع سیوپال یادم نے بنائی دوری جہا بیجے پی کا ساتھ چھوڑنے والے بیہار کے مویقی منتری نیتیس کمار نے 2024 میں بیبکچی ایک جوڑتا کا بیڑا اٹھایا ہے نیتیس کمار مصن 2024 کے تحت بیجے پی کے ویرود میں کھڑی تمام بیبکچی پارڈی کو ایجوٹ کرنے کے راستے پر ہے اسی کھڑی میں یہ قبر بھی سامنے آئی ہے کہ نیتیس کمار اتھر پردیس کے فول پردیس سیٹ سے لوگ سبا کا چناؤ لڑ سکتے ہیں نیتیس کی پارڈی جنت دول ایناٹیٹ سے جڑے نیتاؤ نے پھولپور کی جنت کی بھاو ناو سے پارڈی کو عوغت کر آئے تل لیکن نیتیس یوپی کا روک کرتے اس سے پہلے ہی نیتیس کے بیبکچی ایک جوڑتا کے جھٹکہ لگا ہے دراصل نیتیس کمار کو اتر پردیس میں یا جھٹکہ کسی اور نے نہیں بلکی ملائیم سنگھ یادو کے پریوار سے ملائیم سنگھ یادو کے بھائی سیپال سنگھ یادو نے نیتیس کمار کا سمرتن نہیں کرنے کا فیصلہ کیا ہے سیپال سنگھ یادو اپنی پرگتیس سل سماج پاڑی چلاتے ہیں باتج اکلیس یادو سے مدبید کے کارن نے نئی پاڑی بنائی تھی نیتیس کمار یوپی میں بجی فی کی کلاب کڑی تمام پاڑی کے ساتھ جوڑ نا چاہتے لیکن اکلیس اور اس کے چاچا سیپال سنگ یادو کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے یہی باجہ کہ نیتیس نے جس پل اکلیس یادو سے ملاقات کی اسی پلی یا تائی ہو گیا کہ سیپال یادو نیتیس کے اس میسن سے دور رہیں گے سیپال یادو کے پاڑی نے کھلے طور پر اس کا اعلان بھی کر دیا ہے سیپال سنگ یادو کی پاڑی پر پر سم پاڑی 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 مہمانتری اور پروکت لالن رائے نے کہا کہ ہمیں نیتیس کے نام پر کوئی اتراز نہیں لیکن نیتیس اگر یوپی میں اکلیس یادو کی ساتھ سمجھو کرنے کے تیاری میں ہے تو ہم ان سے دور رہیں گے باڑی خبر 22 کا اکیڈمی کلینڈر جاری کر دیا ہے وہیں ساتھ 22 22 MH MSC MC MC اور Vocational Courses کی 3rd semester کے کچھائے شروع کر دی گئی ہے CIE 1 29 اور 30 ستمبر CIE 2 20 21 ستمبر کو ہوگا جاری ہوئی کلینڈر کے انصار 22 اکٹوبر تک سمابت ہو جائے 17 2022 22 کے لئے exam 3 نومبر سے لے 10 نومبر تک چلے گا اس کے بعد 14 semester شروع ہوگا جس کے کچھائے 19 جنور 2023 کو سمابت کرنے کا لگ چرکھا گیا ہے 4 سمیسٹر کے پریچھا کا اویجان 23 جنور سے لے 21 2023 تک کی جائے گی 10 فروری کو جاری کر دیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ 17 2021 سے 23 semester 2 کی 22 اکٹوبر تک سمابت ہو جائیں گے exam 3 نومبر سے لے 10 نومبر تک چلے گا اس کے 3 مائز لے 12 مائز 2023 تک کیا جائے گا اور 31 مائز کو جاری کیا جائے گا باڑی خبر میں دیکھے CBSE 10 وی اور 12 میں 4 اور 5 انکھوں کی پرسن کی سنکھا کم رہے گی نیا پیپر پیٹن ہوا جاری جہا CBSE نے سیمپل پیپر جاری کرنے کے سماجی بیگار میں چار انکھوں کی پرسن نہیں رہیں بلکہ دیر گھتر پرسن کی پرسن رہے گے باروی کی بات کرے تو رسائن ساسٹر بائی لوجی بھوتکی میں چار انکھ کے پرسن جائیں گے بوڑڈ نے اس بار پرسن کی پیٹرن میں بھی بدلاؤ کر دیا ہے باڑی خبر میں دیکھ کیپٹن امریندر سنگھ نے پارڈ کا BJP میں کیا بلائی مل سکتی ہے بڑی جمہ داری جہاں پنجاب کے پور منتری اور بیدان سوا چناؤ کے پالے کانگریس کو الویدہ کہنے والے کیپٹن امریندر سنگھ نے پارڈ کا بھارتی جانت پارڈ سنگھ نے BJP کی سدیست لے لیا بتایا جا رہا کہ امریندر سنگھ کو BJP کی کئی بڑی جمہ داری دی جا سکتی ہے امریندر سنگھ نے BJP کا دامن تامنے کے بعد پنجاب سرکار پر جوردار حملہ بولا ہے پنجاب اب اڑھتا بن چکا ہے پاکستان سٹی سمہ پر ڈرگز کا بڑا کاروبار ہو رہا ہے اور پنجاب کی سرکار اس طرف کوئی دھیان نہیں دے رہی ہے پنجاب کے پرم مطرے نے ابھی کہا کہ پاکستان سٹی پنجاب کی سمہ پر ڈرون اٹک کا خطرہ بڑھ گیا ہے وائس ماملے میں پردان منتری اور گرہ منتری امیت سا کو جانکاری بھی دے چکے ہیں بیہار میں سکچہ بیبھاگ نے دی خس قبری 54 سکچہ کو پری سالہ سہائکو کی جلد ہوگی نیوکتی بیہار سرکار روزگار کو لے سکری دکھ رہی ہے کئی بیبھاگ میں ویکنسی پہلے سے نکالی گئی ہے اس کے علاوہ کئی بیبھاگ نئی ویکنسی نکالنے کے تیاری کر رہی ہے سکچہ بیبھاگ نے بیہار میں سرکار جوب کو لے کر خس قبری دی ہے راج میں جلدی پلاسٹو بیدالیوں میں پری بیہار سہائکو کام بیڈر سکچہ کے وم بیدالی سہائکو کے کول 54,703 پد سریجن کرنے کے تیاری کی جا رہی ہے ان پاد کو جلدی کیبنیٹ سے منجوری مل سکتی ہے کیبنیٹ سے منجوری ملتا ہی ان پر نیوجن کے قوایید شروع ہو جائے گی وہیں بیہار میں سبھی 9,360 پلاسٹو اسکولوں میں پرتی دلائی تین پریوگ سالہ سہائکو کی نیوکتی کی جائے سہائکو کی نیوکتی بھوتی کی بیجیان رسائن ساس تریوام جی بیجیان بھی سائی کی ہوگی اس طرح راج کے سوی پلاسٹو اسکولوں میں 18,080 پد کس ریجن کی تیاری کی گئی ہے اس کے ساتھ سوی پلاسٹو اسکولوں میں 7360 کمپیٹر سکچکی بھی نیوکتی کی جائے گی بیہار میں بڑھے گا پیاج سرکار کسانوں کو دے گی 50% سبسیڈی بیہار میں پیاج کی بڑھتی خوابت کو دیکھتے بھی سرکار نے اس کو بڑھا دینے کے لئے ایک بیسے سے تیار کی نیتیس کمار کی سرکار میں بھاگوانی فصلوں کو دپادن بڑھا ہے راج سرکار فالس لے کر فول سبج اور دوسرے بھاگوانی کاریوں کے لئے پروسان یوجنہ چلا رہی ہے انہی یوجنہ کے جرے کسانوں کو بھاگوانی فصلوں کی کھیتے کے لئے اکائی لاغت پر سب سرکار دی جاتی ہے تاکہ کھیتے میں کھرچ کو کم کر منافع کو بڑھا جا سکے اس کڑی میں راج کر سی بھاگوانی کسانوں کو مگہی پان چائی کے لئے پالے سے 50% تک سب سرکار دی جا رہی تھی پیاج کی کھیتے کے لئے 50% تک سب ستی جائے گی اس کے لئے کرسی بیبھاگ دوارہ کسانوں سے آل آویدن بھی مانگے گئے ہیں آپ کی جانکار کے لئے بتا دے کہ آج کی کھیتے کے لئے 98,000 ادھکتہ میکائی لگت پر 50% تک انودان یعنی 49,000 روپی آرثی انودان دیا جائے گا بیہار راج سرکار دوارہ چلائی جارے بی سے سدھنک فسل یوجنہ کے تحت آرثی انودان کا لاب لینے کرسی بیبھاگ ادھیان ندیسالی کی افیسل لے سکتے نیلیس مہن نے ان کے سہیوگ سے الاز کیا آپ کو بتا دی کہ جسمہ ہٹانے لے سرکار وان ٹائم پروسیجر ہوتا ہے 18 سال سے اوپر ویکتی کو ہی کیا جا سکتا ہے 18 سے اوپر 40 تک کیا جا سکتا ہے آج بس اتنا ہی اسی طرح بیہار کے ڈیلی نیوز دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں